امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ نمبر دس کاسا اے دل کاسا اے دل ایک دوہزار بیس دوہزار اکیس کی پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جس کا پریمیر نو نومبر دوہزار بیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اسے زشان احمد نے ڈائریکٹ کیا ہے جہان زیب کمر نے اسے لکھا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آفان وحید، ہنہ الطاف، کومل عزیز خان، علی انساری اور سکینہ خان شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل 38 اقصاد ہیں اس رامے کی آخری قسط انیس جولائی دوہزار اکیس کو نشر کی گئی نمبر نو مہر پوش مہر پوش ایک دوہزار بیس کی پاکستانی رومانوی ٹیلی ویجن سیریز ہے جس کا پریمیر تین اپریل دوہزار بیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط آٹھ جنوری دوہزار اکیس کو نشر کی گئی اسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آئیزہ خان، دانش تیمور، علی عباس، سانیہ سعید، ریحان شیخ، اسمت زیدی، عفت رہیم شامل ہیں اسے مصبع نشین نے لکھا ہے اور مظر مہین نے اسے ڈائیڈیکٹ کیا ہے اس رامے کی ٹوٹل اکتالیس اقصاد ہیں نمبر آٹھ بین روئے بین روئے ایک دوہزار سولہ کی ایک پاکستانی رومینٹک ٹراما ٹیلی ویزن سیریز ہے جس کا پریمیر دو اکتوبر دوہزار سولہ کو ہم ٹی وی پر ہوا شفیق جو اس کی قزن ارتضاء سے ناواقف ہے اسے گہری محبت کرتا ہے لیکن وہ اسے صرف ایک دوست سمجھتی ہے اس کے بعد یہ کہانی سبا کے ارتضاء کے جنون اور اس کی بہن سمن کے ساتھ اس کی شادی کی پیروی کرتی ہے اسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے اسے فرط اشتیاق کے نوول بن روئے آنسو سے ماخوص کیا گیا ہے اسے حسام حسین شہزاد کاشمیری اور مومنہ درید نے ڈائیریکٹ کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمائیوں سعید، ماہیرہ خان، ارمینہ خان اور جاویر چھیک شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل سترہ ایک ساتھ ہیں اس رامے کی آخری کیسٹ بائیس جنوری دوہزار سترہ کو نشر کی گئی نمبر ساتھ رکیب سے رکیب سے ایک پاکستانی رومانوی ٹیلی ویئن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے اسے بیگل نے لکھا ہے کاشیف نسار نے اسے ڈائیریکٹ کیا ہے اور اس رامے کا پریمیر بیس جنوری دوہزار اکیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اس رامے کی آخری قسط چھبیس مئی دوہزار اکیس کو نشر کی گئی رکیب سے ایک محبت کی کہانی کے اثرات کے گرد گھومتی ہے جو کسی کی پوری زندگی کے گرد پھیلی ہوئی ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی، نمان اجاز، سانیہ سعید، اکرہ عزیز، فریال محمود اور ساکب سمیر شامل ہیں اس سیریز کو اس کے کہانی اور کاسٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے تنقیدی پذیرائی ملی اس رامے کی ٹوٹل تیئیس اقساد ہیں نمبر چھے سبات سبات ایک دوہزار بیس کی پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جسے مومینہ درید نے ایمڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورہ حسین، آمیر گیلانی، سارا کان اور عثمان مختار شامل ہیں سبات دو لوگوں کے گرد گھومتی ہے جو مختلی طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے پر پڑھتے ہیں اور رکاوٹو کا سامنا کرتے ہیں اس رامے کا پریمیر 29 مارچ 2020 کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے کاشف انور نے لکھا ہے شہزاد کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کی ٹوٹل 28 اقساد ہیں اس رامے کی آخری قیصد 25 اکتوبر 2020 کو نشر کی گئی نمبر پانچ خدا اور محبت خدا اور محبت ایک پاکستانی روحانی رومانوی ٹیلیویین سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونسکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، اکرہ عزیز اور جنید خان شامل ہیں اس سیریز کو ناظرین کی آلہ درجہ بندی اور ناک دین کی جانب سے ملے جلے رویوز ملے جنہوں نے مرکزی کاسٹ کی اداکاری کی تعریف کی لیکن کہانی کو مشکل ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا یہ سیریز یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والی پاکستانی ٹیلیویین سیریز ہے جس کی تداد دو عرب سے بھی زیادہ ہے اس رامے کی ٹوٹل 49 اقساد ہیں اس رامے کا پریمیر 12 فربری 2021 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط 5 نومبر 2021 کو نشر کی گئی نمبر چار حبس حبس رامے کی کہانی رومانوی جذبات اور تفریح سے بھرپور ہے فیروز خان اور عشنا شاہ نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں سپر ہی ڈرامے ایم مشتے خاک میں پرفارم کرنے کے بعد فیروز خان ڈراما سیر الحبس میں ایک نئے دلچسپ کردار کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے ڈرامے کی کہانی آئشہ ساکیب نامی ایک غریب نوجوہ لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے آئشہ عمر نے اس سیریل میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ان کی اداکاری بھی لا جواب ہے اسے مصدق ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے آلیا مخدوم نے اسے لکھا ہے اور سیک سگما انٹرٹینمنٹ نے اسے پرڈیوز کیا ہے نمبر تین سنگے ما سنگے ما ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے اور سنگے مرمہ ڈرامے کا سیکل ہے مرکزی پلوٹ لائن ویلیم شیخسپیر کے ہیملر سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید نے ایمڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھونٹی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمند اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ گھاک کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں آتیف اسلم، سانیہ سعید، نمان اجاز، سمیہ ممتاس، ہانیہ آمر، کبرہ خان، زاویار، نمان اجاز اور امیر رانہ شامل ہیں یہ سیریل آتیف اسلم کی ٹیلی ویژن اداکاری کی شروعات ہیں جو ہلمند خان کا مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اس رامے کی ٹوٹل 26 اکسات ہیں اس رامے کا پریمیر 9 جنوری 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس رامے کی آخری قیسٹ 3 جولائی 2022 کو نشر کی گئی پیار کے صدقے ایک 2020 کی پاکستانی رومانوی ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیر 23 جنوری 2020 کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے فاروق رند نے ڈائیریکٹ کیا ہے زنجبیل آسیم شاہ نے اسے لکھا ہے اور مومنہ درید نے ایمڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنا زیدی، بلال عباس خان، یشمہ گلڈ، امیر رانہ اور اتیقہ اوڈو شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل 30 اکسات ہیں اس رامے کی آخری قیسٹ 13 اگست 2020 کو نشر کی گئی نمبر ایک وہ پاگل سی وہ پاگل سی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا اسے سادیہ اختر نے لکھا ہے فیصل بخاری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور ہمائیوں سعید اور شہزان ناسب نے سکس سگما انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں ہیرا خان، عمر شہزاد، ساد قریشی، زباب رانہ اور بابر علی شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل 62 اکسات ہیں اس رامے کا پریمیر 27 جولائی 2022 کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط 7 اکتوبر 2022 کو نشر کی گئی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت پھولیں شکریہ موسیقی